السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو برڈز خریدنے کے حوالے سے آپ کو آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ برڈز کو خریدنا چاہیے تو کہاں سے خریدنا چاہیے ٹھیک ہے اور کس حال میں خریدنا چاہیے کس سے خریدنا چاہیے تو اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں آج تو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے تمہارے بیلوگ میں بیل آئی بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا انپومیٹک ویڈیو کے لیے تو اصل میں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رنگ بڑ کے حوالے سے سب سے پہلے رنگ بڑ کا آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ فائدہ ہوتا ہے جو اس کے پیر میں جو رنگ ڈالاوا ہوتا ہے اس سے یہ کنفرمیشن ہوتا ہے یہ فلاں ایوری کا یا فلاں بڑ فلاں شیٹ کا ہے فلاں بندے کا ہے کیونکہ اس کے اوپر نمبر لکھاوا ہوتا ہے اس کی ایوری کا نام لکھاوا ہوتا ہے اور وہ کلوز رنگ ہوتا ہے کبھی بھی وہ رنگ نہ لیں جو اس کے پیر سے بڑا بچہ ہو بڑا یعنی کہ برڈ ہو آپ کا اور اس کے پیر سے اتر جائے یعنی کہ کھلا جو رنگ ہوتا ہے وہ کبھی نہ لیں کلوز رنگ کا لیں کہ اس کے پنجے میں وہ فسا باؤ اس کی جو اندر ہے وہ کلوز رنگ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا سوائے کٹر کے یعنی کہ کٹر سے کٹیں گے تب ہی نکلے گا سب سے پہلے تو کلوز رنگ کا برڈ آپ نے بائے کرنا ہے دوسری بات آپ نے جب بائے کرنا ہے یعنی کہ خریدنا ہے تو اس کے اندر آپ کو جو دوسرا آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ سبلنگ سو جاتے ہیں مطلب بہین بھائی کا جو پیر لگ جاتا ہے ہمارا تو اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو رنگ بڑ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی بہین بھائی کا پیر نہیں لگ سکتا کیونکہ جس آوری سے یا جس برڈ شیڈ سے یا جس جگہ سے آپ وہ برڈ اٹھاتے ہیں اس کا رنگ اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس کی پیرنگ کرتے ہیں یا پھر جو نا آپ بڑے پیر خریدتے ہیں اور اگر ان کو پیر اپ کر کے لگاتے ہیں تو آپ اس ایوری والے سے پتہ کر سکتے ہیں فون کر کے کیونکہ برڈز کی رنگ اوپر ہر چیز لکھی بھی ہوتی ہے اس کی نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آپ فون کر کے اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اگر آپ نے برڈز من آپ سے پرچیس کیا تھا تو اس کا آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں میل اور فی میل یہ کون ہیں اگر سیبلنگز تو نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس پوری پیڈگری ریپورٹ ہوتی ہے اس کی رکھی بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بسا سکتا ہے تو اس سے آپ کو بہت ایک آسانی ہو سکتی کہ سیبلنگز آپ کے پیر نہیں لگ سکتے ہیں کیونکہ سیبلنگز میں جب وہ پیر جاتا ہے تو اس میں آپ کو نقصانات ہوتا ہے کہ وہ آہستہ انپرٹیلٹی پر جانے لگ جاتا ہے اس کی گروت میں کمی آنے لگتی ہے اس کے سائز کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ آپ اس میں سیبلنگز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بہت زیادہ ایک مین اس میں رول ادا کرتی ہے جب آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اچھا دوسری ہم اس میں جو بات کرتے ہیں دوسری بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ دوسری یہ ہے کہ ایک نون رنگ برڈ ہونے کا نقصانات آپ کو کیا ہے نون رنگ برڈ نقصانات ہونے کے سب سے بڑا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہی ہے کہ آپ کو میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا میل فی میل چلے پتہ چل جاتا ہے نون رنگ برڈ میں کروا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے اس کا ڈی اے نے بھی کروا لیتے ہیں کوئی اسی بات نہیں کوئی نشان لگا کے کہ میرے کو پتہ ہی نہیں آپ کسی کو دیں تو وہ آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا نون رنگ برڈ میں ٹھیک ہے رنگ برڈ میں آپ کو آپ کا بھروسہ بھی کرے گا ڈی اے نے بھی بھروسہ کرے گا ہر چیز کا میل فی میل کا بھی بھروسہ کرے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے دوسرا نون رنگ برڈ میں کیا مسئلہ آتا ہے کہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میل اور سی میل کا سبلنگز ہونا اب آپ کو نون رنگ برڈ میں تو پتہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ نے جس سے پرچیز کیا ہے اس کو بھی نہیں پتا زہر سی بات ہے جب اس نے آپ کو نون رنگ برڈ اٹھا کر دیئے ہیں تو اس کو کیا پتا اسی لئے میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے چند باتیں آپ سے جو کی ہے تو آپ اس کو متے نظر رکھئے گا ایک برڈ کو پرچیز کرنے کے لئے اور ایک رنگ برڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا مل جاتا ہے آپ کو لیکن رنگ برڈ کیوں کیونکہ وہ شیٹ کا ہے کسی شیٹ کا ہوتا ہے تو ایوری والا اپنے برڈ کو ہمیشہ مہنگے بیچتا ہے وہ مارکٹ میں لے جا کر نہیں بیچتا اگر آپ کسی کے ایوری سے اگر پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا وہ برڈ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی پیٹا کری بھی آپ کے پاس موجود ہوتی کیونکہ اس بندے کے پاس موجود ہوتی تو آپ کو اس سے بینیفٹس ہیں آپ کے دو چار ہزار روپے اوپر دینے سے یا آپ کم میں پرچیز کرنے سے سستہ پرچیز کرنے سے اس میں آپ کو بہت چیزوں کے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ برڈز کو پرچیز کرتے باقی ان چیزوں کو مدنظر رگئے تو میرے چند باتیں اس لیے بتائیں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو کیونکہ بہت سے بھائیوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ویڈیو آپ کافی لمبی بنا دیتے ہیں اس لیے میری کوشش ہے کہ میں شورٹ ویڈیو بناوں ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئی بٹن کو دبانا نہ بھولے گا انٹرومیٹک ویڈیو کے لیے السلام علیکم